ہلو فرینڈز آج میں پیڈیٹر سریز کی پار 3 مووی کو اسپلین کرنے والا ہوں مووی کی سٹارٹ میں ہم روز نام کی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس وقت بھی ہوس ہوتا ہے اور وہ اسمان سے گر رہا ہوتا ہے جب اسے ہوس آتا ہے تو وہ اپنے بوڈی پر بنے پیراسٹ کو کھلنے کی کوشش کرتا ہے سرفیس پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا پیراسٹ کھل جاتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا جس وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے خیر اسے زیادہ چوٹے نہیں آئے ہوتی ہے اسی وقت اسمان سے ایک اور آدمی گرتا ہے اس کا نام سچیلو ہوتا ہے وہ روز کو دیکھ کر فورا اپنی بندوق کی نلی اس کی اور کر دیتا ہے مگر ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی تیسرا بھی موجود ہوتا ہے وہ ان دونوں پر اندر دھن فائرنگ کرنے لگتا ہے روز چھپتے چھپاتے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے فائرنگ بند کرنے کو کہتا ہے ان کے علاوہ یہاں پر ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جسے روز دیکھ لیتا ہے روز ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنے کی وجہ ہے یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس وقت کہاں پر ہیں کیونکہ یہ سبھی لوگ ایک دوسر سے انجان ہوتے ہیں ایزابیل روز کو بتاتی ہے کہ ان کے علاوہ یہاں اور بھی پیراسوٹ کو وہ گیرتے دیکھی ہے اس کے بعد یہ لوگ باقی کے لوگوں کو ڈھنے جاتے ہیں ان سے کچھ دوری پر ہم اسٹین اور ممباسا کو دیکھتے ہیں جو آپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی بیچ وہ روز اور اس کے ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جسے یہ لڑنا بند کر دیتے ہیں انہیں بھی اسمان سے فیکا گیا تھا ان کے علاوہ ایڈوین نام کا ایک لڑکا پیڑ سے اُلٹا لٹک رہا ہوتا ہے کیونکہ لینڈنگ کے وقت اس کا پیراسوٹ ایک پیڑ میں فس گئی تھی روز گن کے جریہ اسے نیچے اتارتا ہے ایڈوین پروفیسن سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جس جنگل میں ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کافی عزیب ہوتا ہے کیونکہ وہ لائف میں پہلی بار ایسے جنگلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے بیچ ان کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے جو سوٹ گھوٹ پہنے ہوتا ہے اور وہ ایک پیڑ کی طرف نظر گرائے ہوتا ہے ان لوگوں کی طرح اسے بھی اسمان سے فیکا گیا تھا روز اچائی کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے باقی کے لوگ بھی اس کے پیچھے آتے ہیں نکولائی کو ایک فلاور دکھتا ہے جس سے وہ چھونے کی کوشش کرتا ہے مگر اسی وقت ایڈمن اسے ایسا کرنے سے منہ کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جہلیلی پودا ہے جس کی ایک روز کسی کو بھی پیرلائز کر سکتا ہے اس کے بعد وہ چلتے چلتے ایک کھولی میدان میں پہنچتے ہیں جہاں وہ کچھ دیر آرام کرنے کی سوچتے ہیں ایزا بیل ایک نیڈل کے جریے ڈائریکشن پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نیڈل ڈائریکشن بتانے کے وضائے گول گول گھومنے لگتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے گرہ پر ہے اسے یہاں پر موجود سبھی لوگ کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے وہ ایزا بیل کو بتاتا ہے کہ یہاں پر موجود لوگوں میں سجاتر سولڈر ہیں تو وہیں سٹین اور ہینجو ایک بہت ہی بڑے مافیا ہیں اور ان سبھی کو ایک ڈیٹری گیم کے لیے چنا گیا ہے اور اس گیم کو کھلنے والے کچھ پیڈیٹر ہوتے ہیں جو بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں اب کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہی لوگ جنگلوں میں آگے بڑھتے ہیں انہیں لوہے سے بنی ایک باکس ملتی ہے لیکن اس میں کڑے مکوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اسی بیچ ممباسا کا پیر ایک بچھائے گئے ٹرپ میں پڑھ جاتی ہے جس سے وہاں پر لگائے گئے سارے ٹرپ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اوپر سے نکلی لکڑیوں کے باری سونے لگتی ہے یہ لوگ کسی طرح اس ٹرپ سے بچ جاتے ہیں مگر بھاگتے وقت ایزابیل ایک گھڑھے میں گل جاتی ہے لیکن سکر ہے کہ وہ اوپر ہی لٹکی ہوتی ہے کیونکہ نیچے نکلی لکڑیوں کو بچھائے گیا تھا روس فوراں آ کر اسے اوپر کھچتا ہے اسی بیچ انہیں سو میٹر کے دوری پر ایک آدمی دیکھتا ہے اس کی اب دیتھ ہو چکی ہوتی ہے نکولائی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹرپ اسی آدمی نے سیٹ اپ کیا تھا مگر یہاں حرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ آخر جس نے بھی اسے مارا ہوگا وہ ٹرپ کو کیسے پروس کیا ہوگا جس پر روس ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ جو بھی ہو ایک بہت ہی خطرناک سکاری ہے اور وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ طاقتور اور اکلمن بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے اسی کے لیے یہ ٹرپ بچھائے ہوں اس کے بعد یہ لوگ اچائی والی جگہ پر جاتے ہیں جہاں سے انہیں اسمار میں دھیر سارے چھوٹے بڑے پرانٹ دکھائی دیتے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں کسی دوسرے گرہ پر پھیکا گیا ہے اور اس میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس نے کیا ہے روس کہتا ہے کہ وہ جو بھی ہو یہ اس کا علاقہ ہے اور وہ ہم سب کو الگ کر سکار کرنا چاہتا ہے اس لئے ہم سب کو ایک ساتھ رانا ہوگا اسی وقت انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد وہ چکوانہ ہو جاتے ہیں یہ آواز اس پلانڈ پر رہنے والی جیب کی ہوتی ہے جو ان لوگوں پر اٹیک کر دیتی ہے ان میں سے کچھ کو وہی مار گراتے ہیں لیکن ان کی سنکھیں زیادہ ہوتی ہیں ان میں سے ایک اسٹینڈ پر اٹیک کر دیتا ہے جسے ممباسا وہی مار گراتا ہے دوسری طرف وہ جیب ایزیویل کے پیچھے ہوتا ہے وہ اسے سوٹ کرنے لگتی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں مرتا لاشٹ میں وہ اپنے آپ کو ہی سوٹ کرنے جا رہی تھی مگر اسی وقت کسی طرح کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ سارے جیب وہاں سے چلے آتے ہیں یہاں پر سبھی لوگ صحیح سلامت ہوتے ہیں سوائے ایک آدمی کے وہ ان کے گروپ سے گائب ہوتا ہے وہ لوگ اسے ڈھنڈے لگتے ہیں انہیں سوچیلو ایک جگہ پر بیٹھا ملتا ہے وہ مدد کی آواز لگا رہا ہوتا ہے روس ان سبھی کو اس کے پاس جانے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ ان کے لئے بچھائی کے ایک ٹریک ہے اس لئے وہ سب سے پہلے ایک اسٹرون کو اس کی طرف فکتا ہے جس سے وہ پیڈیٹر چور چور کر دیتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی سوچیلو کو پاس گیا تو اس کی موت پکی ہے اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں سوائے ایزابیل کے وہ سوچیلو کو تڑپتے دیکھنا نہیں چاہتی ہے اس لئے وہ اسے سوٹ کر دیتی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ مدد کے لئے آواز لگا رہا ہوتا ہے جس سے اسے بھی ایک ان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح میں ان کے لئے ایک ٹریک ہے روس ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کا یہاں سے نکل پانا ناممکن ہے کیونکہ یہ جنگل اس کا ہے اور ہم سب اس کے لئے بس ایک سکار ہیں اس لئے ہم لوگوں کوشی کے سیپ سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی اس کے بعد وہ انہی جیووں کے پیرو کے نسان کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ ان کا پتہ لگایا جا سکے وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں انہیں ڈیر سارے اس پلانیٹ پر رہنے والی جیووں کی لٹکی ہوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور یہاں پر کافی سارے کنکالے بھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ وہ ایک پریڈیٹروں پر بھی بندے دیکھتے ہیں جو اس وقت بھی ہو سوتا ہے نکولائی اس کے پاس جا کر دیکھتا ہے مگر اسی وقت وہ جاگ اٹھتا ہے مگر بندے ہونے کے کارن وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اسی بیچ روز ان لوگوں بیچ سے گائب ہو جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ انہیں فسا کر بھاگ گیا ہے اسی وقت کچھ پریڈیٹر ان لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ ممباسا کو ان لوگوں کے سامنے ہی بہت بوئی طرح سے مار دیتے ہیں یہ لوگ بھی ان کو فائرنگ کرنے لگتے ہیں مگر وہ پریڈیٹر انویزبل ہوتا ہے جس وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ انہیں کیسے مارے وہ پریڈیٹر اپنے ہتھیار سے ان لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے روز بھی کئی بھاگا نہیں تھا وہ چھپ کر ان پریڈیٹر کو دیکھنا چاہتا تھا یہ سبھی لوگ فارن اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے وقت یہ لوگ ایک ندی میں جا گرتے ہیں جس کاران ان کی جان بچ جاتی ہے یہاں پر ہم تین پریڈیٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنے اصلی روپ میں آتا ہے وہ کافی طاقتور اور ککھار ہوتے ہیں ہیدھر یہ لوگ ندی کے کنارے چلی آتے ہیں جیزبل روز کو ایک گھوسا جڑ دیتی ہے کیونکہ اس نے ان لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا روز ان سے کہتا ہے کہ وہ بس دسمانوں کی پوزیسن کو دیکھنا چاہتا تھا اب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ان سے بڑے طاقتور اور کافی اکلمند ہیں اس لئے روز ریسائٹ کرتا ہے کہ وہ ان پریڈیٹر کو مارنے کیلئے ایک سٹیٹیجی بنائے گا بسرتے اس میں اسے ان لوگوں کی ساتھ کی ضرورت ہے یہ لوگ بھی اس کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اب سام کے وقت وہ ایک جگہ پر بیٹھ کے آرام کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت انہیں کچھ حلزل دیکھتی ہے جس سے یہ لوگ چاپڑنا ہو جاتے ہیں روز اور ایزابیل اس کے سامنے آنے کا انتیار کرنے لگتے ہیں مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے بعد روز ڈکٹر ایڈوین کو اپنا مہرا بناتا ہے تاکہ وہ جو بھی ہو اسے سامنے لاکر مار سکے لیکن یہ کوئی پیڈیٹر نہیں ہوتا وہ اسے ایک ہی سوٹ میں مار گراتے ہیں یہ جیب بھی انہیں پیڈیٹر کے کبجے میں تھا جو ان سے چھٹنے کے بعد اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا مگر حیرانی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی اور نے مارا تھا کیونکہ ایزابیل کا نسانہ چھوک گیا تھا تیک اسی وقت کوئی آہستہ آہستہ کہتا ہے کہ اسے میں نے مارا ہے لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا تب ہی اچانک وہ روز کے پیچھے ہوتا ہے وہ پیڈیٹر کے سوٹ کو پہنے ہوتا ہے جس وجہ سے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ ان لوگ کو سب سے پہلے یہاں سے نکل جانے کو کہتا ہے کیونکہ کچھ دیر میں رات ہونے والی ہے وہ ان سبھی کو ایک بہت بڑے سپیسیپ کے پاس لے کر جاتا ہے جو کسی کارن وص برباد ہو چکا تھا وہ سبھی سیپ رہنے کے لیے اندر چلی آتے ہیں اس آدمی کا نام رونالڈ ہوتا ہے اور وہ پچھلے دو سالوں سے اسی پلانیٹ پر ہے ان پیڈیٹر سے بچنے کے لیے وہ یہی پچھپ کر رہا کرتا ہے روز اس سے پوچھتا ہے کہ اب تک تم نے کتنوں کو مارا ہے اور یہ سوٹ تمہیں انہی میں سے کسی ایک سے ملی ہوگی جس پر وہ کہتا ہے کہ اب تک میں نے دو یا تین پیڈیٹر کو مارا ہے لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی وہ انہیں ان پیڈیٹر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہر سال ویسے لوگوں کو پکڑ کر لاتے ہیں جو ایک لڑاکو یا سولیر ہو وہ اپنی سپیسیپ کے جریعے انہیں اس پلانیٹ پر لے کر آتے ہیں اور ان کی بوڈی میں پیرا سوٹ لگا کر اس گرہ پر ڈھگیل لیتے ہیں ان میں سے جو بجتا ہے اس کا وہ پیڈیٹر سکار کرتا ہے وہ ہمیشہ تین کی سنکھیا میں آتے ہیں خیر اس کے بعد روز اس سے ان کے بیمان کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے جریعے وہ یہاں پر آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جہاں تم نے پیڈیٹر کو بندے دیکھا تھا اس سے بس پچاس گز کی دوری پر اس کا وہ بیمان ہے اس کا مطلب وہ اس وقت وہیں پر موجود تھا اس کے پاس پیڈیٹر کے سوٹ ہونے کے کارن وہ کہیں بھی آ جا سکتا تھا وہ چاہے تو یہاں سے نکل بھی سکتا تھا مگر اسے بیمان چلانے نہیں آتا ہے خیر اسے اب نیند آ رہی ہوتی ہے وہ سونے چلا جاتا ہے باقی لوگ بھی آرام کرنے لگتے ہیں رات کے وقت سبھی لوگ سو چکے ہوتے ہیں روز اور ایزائی بیل اپنے بیتے ہوئے کل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی بیچ انہیں وہاں دھما دکھائی دیتا ہے روز سمجھ جاتا ہے کہ رونالل ان سبھی کو مارنا چاہتا ہے وہ سبھی لوگوں کو فوراں جگاتا ہے رونالل ایسا اس لئے کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس بس کچھ دینوں کا کھانا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اپنا کھانا ان لوگ کے ساتھ سیر کرے وہ انہیں بند کر کر بھاگ جاتا ہے روز سیپ کے باہر ایک گولی چلاتا ہے تاکہ وہ پیڈیٹر کو بلاوا دے سکے ایک پیڈیٹر سیپ میں اٹھی روسنی کو دیکھ لیتا ہے رونالل ان لوگ کو وہیں بند کر باہر جا رہا ہوتا ہے مگر اسی وقت وہ اپنے سامنے اس پیڈیٹر کو دیکھتا ہے اس سے پہلو وہ کچھ کر پا تھا کہ وہ پیڈیٹر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے ادھر یہ لوگ باہر نکلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر اس سیپ کا دروازہ کافی اسٹونگ ہوتا ہے وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ٹھیک اسی وقت وہ پیڈیٹر دروازے کو پیٹ پیٹ کا توڑ دیتا ہے اور وہاں سے گائب ہو جاتا ہے یہ لوگ اسی ٹوٹی بھی دروازے سے باہر چلی آتے ہیں اور بڑے سعودھانی سے آگے بڑھتے ہیں اسی بیچ ایڈوین گروپ سے بچھڑ جاتا ہے اس کے پاس فائر کینڈل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا جس سے وہ اس پیڈیٹر کا سامنا کر سکے وہ پیڈیٹر بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی اور بڑھتا ہے لیکن اسی وقت نکولائی آ کر اسے سوٹ کرنے لگتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر ایڈوین وہاں سے بھاگ نکلتا ہے وہ پیڈیٹر نکولائی پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے وہ ختم کرنے ہی جا رہا ہوتا ہے لیکن اسی وقت نکولائی ایک ایک اسپلوسیف کی پین کو نکال کر خود کو وڑا لیتا ہے جس سے وہ پیڈیٹر بھی مارا جاتا ہے ادھر یہ لوگ سب کے باہر چلے آتے ہیں اسٹین اس پیڈیٹر کے موت سے کافی خوش ہو جاتا ہے مگر اس کی ایک خوشی پل بھرکی ہوتی ہے کیونکہ ابھی بھی دو پیڈیٹر جندہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہیں پر ہوتا ہے وہ اسٹین پر حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ روز پر بھی اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن اسی وقت اسٹین اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ ان لوگ کو یہاں سے بھاگ جانے کو کہتا ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا اس کے بعد وہ پیڈیٹر اسے بھی بہت بری طرح سے مار دیتا ہے اب باقی کے بچے لوگ اس کی سیپ کی طرف جانے لگتے ہیں اسی بیچ ہینجو وہیں روک جاتا ہے اور اس آروں میں روز کو یہاں سے نکل جانے کو کہتا ہے وہ سمجھ چکا تھا کہ آخر اسے مرنا ہی ہے تو کیونکہ ایک کو مار کا مرہ جائے اب ایک پیڈیٹر اس کے سامنے ہوتا ہے وہ بھی سمجھ چکا ہے کہ وہ اسے فائٹ کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اسے اپنے ویپن سے نہیں مارتا ہے وہ دونوں آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں جس میں ہینجو کبجور پڑنے لگتا ہے اور کافی جکمی بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے مار کر ہی دم لینے والا ہے وہ اپنی سوٹ سے اس کے دو ٹکرے کر دیتا ہے مگر اس میں وہ بھی مارا جاتا ہے ادھر روز، ایزابیل اور ایڈوین سب کی اور جا رہے ہوتے ہیں لیکن راستے میں ایڈوین کا پاؤں ایک ٹرپ میں فض جاتا ہے جس کارن روز ایزابیل کو اسے وہیں چھوڑ کر ساتھ چلنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ٹرپ اسے مارنے کے لیے نہیں بلکہ اسے اپاہی بنانے کے لیے تھی تاکہ اس کے جریعے وہ ان کا بھی سکار کر لیں لیکن ایزابیل اسے اس حالت میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی ہے وہ اس کے ساتھ جانے سے منہ کر دیتی ہے اس کے بعد روز یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد ایزابیل ایڈوین کو سہارا دے کر یہاں سے لے جانے لگتی ہے لیکن اس پر وہ دونوں ایک دوسری ٹرپ میں فض جاتے ہیں اب ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہوتا اسی وقت بچا ایک پریڈیٹر وہاں پہنچ جاتا ہے وہ ان دونوں کو لے جا کر ایک گڑھے میں ڈال دیتا ہے دوسری اور روز اس بندے ہوئے پریڈیٹر کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اجاد کر دوں گا بسرتے تمہیں مجھے یہاں سے نکالنا ہوگا جس کے بعد وہ اسے اجاد کر دیتا ہے لیکن وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک پریڈیٹر ہے وہ روز کو دھر دبوچتا ہے لیکن وہ اسے نہیں مارتا ہے کیونکہ اس نے اسے اجاد جو کیا تھا اس کے بعد وہ اپنی سوٹ کو پہنچتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ہی لگے مسین سے سپیس کرارپ کو چالو کر دیتا ہے ان کی سیپ ان سے بس کچھ ہی دوری پر ہوتی ہے مگر اسی بیچ وہ دوسرا پریڈیٹر وہاں چلا آتا ہے کہ دونوں پریڈیٹر ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں وہ روز کو سائٹ کر دیتا ہے اور اس سے بھیڑ جاتا ہے روز ان لوگ کو لڑتا دیکھ فوراں سیپ کی اور نکل جاتا ہے وہ پریڈیٹر کافی طاقتور ہوتا ہے روز نے جس پریڈیٹر کو بری کیا تھا اسے وہ مار دیتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سیپ یہاں سے نکل کر جا رہی ہے اسی وقت وہ اپنی ہاتھ کے مسین سے اس سیپ کو اڑا دیتا ہے ادھر ایڈوین اور ایزیویل اسی گڑھے میں ہوتے ہیں ایڈوین ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سائیکو کلر بھی ہوتا ہے وہ فلاور کی جہرسو سے پیڈیٹر کر دیتا ہے روز اسے بچانے سے منا کیا تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی خیر یہاں پر ہم روز کو دیکھتے ہیں جو ابھی جنڈا ہوتا ہے وہ سیپ پر نہیں چڑھا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس سیپ کا کنٹرول ان پریڈیٹر کے ہاتھ میں ہی ہے وہ ان دونوں کو وہاں سے باہر نکالتا ہے وہ سمجھ چکا تھا کہ ایڈوین نہیں ایزا کو پیڈیٹر کیا ہے وہ اسے وہیں مار دیتا ہے اور اس کے باڈی کو لے جا کر ایک جگہ پرک دیتا ہے وہ اس کے جریعے اس پیڈیٹر کو مارنے کا پلان بناتا ہے وہ پیڈیٹر انہیں ڈھونٹے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ ایڈوین کی باڈی کو دیکھتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے روز نے اس کے پورے سریف ایکسپلوسیف کو فیٹ کر دیا تھا جس سے وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ پیڈیٹر دور جا گرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مرا تھا اس کے بعد روز چھپ چھپ کر اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے وہاں ایک پیڑ کے پیچھے روز کے ہرٹ بیٹ کو محسوس کر لیتا ہے جس کے بعد وہاں اس پیڑ کو ہی اڑا دیتا ہے جس سے روز بھی غیل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ روز کی بہت بیٹائی کرنے لگتا ہے ایزابیل کو دی گئی جہر کا اثر تھوڑا کم ہونے لگتا ہے وہ کسی طرح اپنی گن کو لے کر اس پیڈیٹر کو سوٹ کر دیتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مرتا جس کے بعد روز اسی کے فرسے کو لے کر اس کی باڈی کو الگ کرنے لگتا ہے اور لاشٹ میں اس کے سر کو ہی اس کے دھر سے الگ کر دیتا ہے اس پورے گیم میں اس کی پروز اور ایزابیل ہی بچ پائے تھے ہیں اب اگلی سوا ہوئے اسمان سے اور بھی لوگوں کو گیرتے دیکھتے ہیں جس سے وہ سمجھ آتے ہیں کہ پھر سے وہی کھیل کو کھلا جانے والا ہے اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں سماپ ہو جاتی ہے دوستو یہ اس مووی کے ایکسپینیشن آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک اور کمنٹ کریں اور یہاں آپ نے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ پروں اس کی نیوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہا ہے ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں